اوزباللہ امین الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹن سیڈنس آئے تھوڑا سا میسہب ہوا آئی ٹی سے میں زیادہ اتنا واقف نہیں ہوں اس پر امراسل لرننگ میں یہ آڈیو ریکارڈر پر آڈیو ریکارڈ کر لی لیکن جب بھیجنے لگا تو اوبجیکشن آگی کہ جی نہیں کر سکتا وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہوگا لیکن مین وائل وہ بھی آپ لوگ کے پاس آ جائے گا تو آپ لوگ نا کہ صرف تھوڑی سی بات سن لیں آج ہم نے دو چیپٹر صرف پڑھنے ہیں چیپٹر فور اور چیپٹر فائیو چیپٹر فور ہمارا شروع ہو رہا ہے ہیڈنگ ہے اس کی پروسیجر آف ریونیو افیسرز یہ مشتمل ہے سیکشنز انیس سے لے کر پینتیس تک اب اس کو آپ غور سے سن لیں جو ریونیو افیسرز ہیں نا ہمارے ریرکی میں نے آپ کو بتا دی تھی بورڈ آف ریونیو نے جو ڈیکلیئر کیا کہ یہ یہ ہمارے ریونیو افیسرز ہیں یہ اس فنکشن میں کام کریں گے ریونیو افیسر میں سب سے جو لور گریڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہماری جوڈیشری میں سب سے ہمارا جو لور ہیں وہ ہمارے سیول جائز صاحب کلاس تھری ہیں اسی طرح اسیسٹن کلیکٹر گریڈ ٹو ہوتا ہے ان کا یہ ماہ تحت ہوتے ہیں اپنے بڑے افسر کے مثلا کہ اسیسٹن کمیشنر صاحب تحصیل میں ان کے انچارج ہیں دسٹرک لیول پہ کلیکٹر صاحب ان کے انچارج ہیں تو یہ ہر لحاظ سے ان کو جواب دے ہیں اور سیکنڈ ٹوینٹی ڈیل کرے پارز ٹو میک رولز ایس ٹو دا پروسیجر بورڈ آف ریونیو کا اختیار ہے کہ وہ رولز بنا سکتا ہے سبائی گورنمنٹ کی پریویس سینکشن سے لیکن رول متصادم نہیں ہوگا لینڈ ریونیو ایکٹ کے اب اس کو آپ دیکھ لیں جس میں حد براری آ جاتی ہے پارٹیشن پرپرٹی آ جاتی ہے قبضے کی بابت بابت کوئی بھی رولز ہیں جس میں لینڈ ریونیو افسران کی اسانی ہو سیکشن ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ٹری ٹوینٹی ٹوینٹی فور اور ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی سیکس ہو گیا یہ نا آپ جب آرڈر فائیو سی پی سی کا پڑھیں گے نا ماشاءاللہ آپ سب لوگ نے پڑھا ہوئے تقریباً بہت تھا تک یہ وہی پروسیجر ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو پروسیڈنگز ہیں نا ان کو جوڈیشل کا نام دے دیا گیا ہے ٹوینٹی سیمن میں جو ہمارے پی پی سی کے سیکشنز ہیں ایک سو انتی تری ٹو ون نائن اینڈ ٹو ٹوینٹی ایٹ کا کہ وہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوں گی اگر ان کو اس دوران کوئی ریسٹارپ کرتا ہے ان کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اب اس کا میں آپ کو بتا رہا تھا ٹوینٹی ون ہے اپیرنس کیسے ہوگی پالٹی ان پرسن آ سکتی اگر درخواست دے دی ہے کہ اپنے وکیل صاحب کے تھرو آ سکتی ہے تو وہ کاروئی وغیرہ کریں گے ریونی آفیسر صاحب کا اختیار ہے شاہد نے کلم بند کر سکتے ہیں ان پرسن بلا سکتے ہیں دستاویزات کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لے ہیں اور اس میں اگزیمشن کا وہی سی پی سی والا حاصول ایک سو تیس اور تیس ایکشن پردہ نشین خاتون اس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی اور وہ افراج ان کو قانون نے تحفظ دیا ہے کہ وہ ان پرسن پیش نہیں ہو سکتے وہ ہو گیا اور ان کے جو یہ سمنز وغیرہ ہیں وہی سیول کورٹ والا طریقہ کار کہ جب یہ عدالت ہوگی اسسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کی گریڈ ون یا گریڈ ٹو کی یہ سمن بھیجیں گے نام تاریخ ہر چیز اس بندے کی ہوگی اور ان کی مہر لگ جائے گی کہ کیسے عدالت سے یہ ہیں اور سمنز کا طریقہ کار وہی سی پی سی والا ہے تعمیل ہی جائے گا اتنی کاپیاں ہوں گی کہاں لگائے گا اگر تعمیل نہیں ہوتی اخبار اشتیار ہوگا اور وہ جو معروف مقامات ہوتے ہیں تحصیلوں وغیرہ کے دھیاتوں میں وہاں لگا دے گا اخبار اشتیار آپ کو بتا دیا پروکلمیشن آ گیا انکویریزی والا آپ کو بتایا ایک سو ترینوے دو سو انیس دو سو اٹھائیس والا ہو گیا اب لینگویج ہے لینگویج امومی طور پر ہمارے ہاں اردو ہے ریونی افیسرز کی لیکن گورنمنٹ بھئی نوٹیفکیشن ڈیکلیئر کر سکتی ہے کہ کون سی لینگویج ہوگی ویسے انفارمیشن کے طور پر سندھ میں آپ دیکھ لیں سندھی ہے وہاں شاہ دی ایف ای آر تو وہاں سندھی میں ہوتی ہے اور ریونی افیسرز کا آپ کسی سے پوچھ لیں کہ وہاں سوبے نے کیا ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور انتیس ایکشن اریسٹ آف ڈیفالٹر اگر کوئی ڈیفالٹر ہو لینڈ ریونیو کا اس نے کوئی محاصل وغیرہ دینے ہو نہیں دیتا تو یہ ریونی افیسر کا اختیار ہے کہ وہ اسے گرفتار کر سکتا ہے اور یہ ریونی افیسر صاحب کا اختیار ہے پیمیش کے سلسلے میں گورنمنٹ نے جو ان کے ذمہ داریاں سونپی ہیں کسی بھی علاقے میں جا سکتے ہیں وہاں پیمیش کر سکتے ہیں کسی بھی زمین پر پرمیسز ہیں فار پرپاس آف مییرمنٹس ہو گئے اور ان کے مختلف فریض ہیں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت آپ سروی نمبر جب آپ یہ بانڈری مارک وغیرہ پڑھیں گے کہ جب کوئی بہت بڑا رفائی کام ہو رہا ہوتا ہے کسی دیات میں تحصیلوں میں تو یہ ریونی افسر جا کے جنڈیاں لگا دیتے ہیں کبزہ ایک طرح کا شو ہو رہا ہوتا ہے یا کاروائی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی گورنمنٹ کی نمیندی کر رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا اس میں پلیس آف سٹنگ ہو گئی کہ یہ اسسسٹنٹ کلیکٹر جو گریٹ فاسٹ ہیں ان کی بابت بات ہو رہی ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں اور جہاں یہ جیسے علاقے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ چھٹی کے دن بھی اپنے کام کر سکتے ہیں یہ تھلٹی ٹو ہے سیلز موہر کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیکلیئر کر دے ان کی موہر کا کیا اسٹیل وگر ہوگا کاسٹ ڈیل کر رہے تھلٹی فور کو یہ ہے کہ اس میں خرچہ وگرہ کتنا ہوگا پینلٹی بھی یہ امپوز کر سکتے ہیں کسی پر اگر کوئی پیش نہیں ہوا انہوں نے بلائیا یہ ہمارا چپٹر فور فائیو کو ویلیج افیسرز آپ دیکھ لیں جن میں ہمارے ویلیج افیسرز میں لمبردار آ جاتے ہیں پٹواری صاحب آ جاتے ہیں ان کو ٹپے دار کہا جاتا ہے دوسری ویڈیو میں میں نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے وزاد کی ہے اب یہ ویلیج افیسرز ہو گئے کہ بورڈ آف ریونیو پروینچل گورنمنٹ کی اجازہ سے رولز ریگولیٹ وگرہ بنا سکتی ہے ان کے فریض کیا ہیں ان کو سزائیں کیسے سسپنشن کیسے ہو سکتی ہے ان کی ریموول کیسے ہو سکتی ہے ویلیج افیسرز کی پھر ان کے معاصلے خاص ہیں ریمنیریشن ان کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں رول سے کہ ان کو وہ ازازیہ عموم عمومی طور پر کھا جاتا ہے کتنے پیسے وگرہ دیے جائیں اور ان کی جو ریسٹکشن ہے سیلری وگرہ پر کہ جو سیلری کا ریمنیریشن وہ اٹیچ نہیں ہو سکتی تو یہ ہیں دو ان کو ابھی آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی دوسری بھی آڈیو کو میں انتظام کر لیتا ہوں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھیں بہت شکریہ